اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ و صحبہ اجمائین گزشتہ دنوں ایک لطیفہ ایک بچے نے سنایا اس نے کہا کہ چوہے کا بچہ اور ہاتھی کا بچہ جو تھے وہ جنگل میں کھیل رہے تھے تو چوہے کے بچے نے ہاتھی کے بچے سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو اس نے کہا کہ میری عمر چھے ماہ ہے تو اب چوہے کا بچہ جو تھا وہ بھی چھے ماہ کا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کا سائز بہت فرق تھا تو اپنی طرف دے کے کہتا ہے کہ عمر تو میری بھی چھے ماہ ہے لیکن میں ذرا بیمار شمار رہتا ہوں ہوا کچھ ہوا ہے کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی طرف سے عدلیہ کے معاملات کے اندر مداخلت کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا گزشتہ روز سپریم کورٹ کا اور یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا فیصلہ تھا انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح اس وقت آئی ایس آئی کے ایک افسر فیض حمید اور برگیڈیر رامے ان کو دراتے دھمکاتے رہے اور ان کے گھر میں آئے معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی نے اپنی دفتر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک پہ جس طرح کی نجائز تجاوزات کھڑی کر رکھی ہیں اس سے لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا اس کو ہٹایا جائے تو پہلے وہ صاحب تشریف لائے برگیڈیر رامے صاحب جو کہ میرا اکریال ہے میجر جنرل بن چکے ہوں گے اب تک اور وہ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر یہ چیف جشوش جناب فیض حمید صاحب تشریف لائے اوہ وہ اپنا کی ناجف حمید کے پر آہا ناجف حمید پتواری دے پر آہا ناجف حمید پتواری کے پر آہا فیض حمید صاحب تشریف لائے اور انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ آپ نواز شریف صاحب کی اپیل آپ پر پاس لگے گی تو آپ اس کا کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو میرٹ پہ ہوگا کر دیں گے انہوں نے کہا اس طرح تو ہماری میرٹ ضائع ہو جائے گی تو جج صاحب نے یہ باتیں لکھ کے پہلے اپنے چیف جسٹس کو دیں اس نے کہا چوپ رہے موٹھ راک بولنا نہیں کہا میں پہلے بلوچستان جو میرا فلوق لگا اور میں یہاں کا چیف جسٹس بن گیا ہوں تو کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑ گیا اس کے بعد یہی باتیں انہوں نے تو ڈریکٹی ان کے ساتھ باتچیت میں چلا گیا تیری ایسی تیسی تمہیں عبرت کا نشان بناتے ہیں اور یوں جنابیں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اوپر یعنی کہ ساکب نصار کے غلازت بڑے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی اور کہا کہ جناب یہ فارغ نہیں ہوتے تھے ان کو بائزت طور پر ریٹائر کیا جانا چاہیے تھا اور ہم ان کو بائزت ریٹائر کرتے ہیں اور ان کو تمام پینشن وینشن فراہم کرتے ہیں اور پاکستان کی دوسری عدالتوں کے اندر ظاہر ہے جس عدالت کے اندر بندہ جاج رہ گیا ہو اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تو چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جاج رہ گئے ہیں تو باقی ہائی کورٹوں میں یہ پریکٹس بھی کریں اپنا رزق بھی کمائیں اور پینشن بھی ان کو ملے گی اور ایڈوائز بھی دیا کریں لوگوں کو یہ تھا وہ تندور جو کہ جس کے اندر آگ جل گئی اور تندور پخ گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تندور گرم ہو گیا تو جب یہ گرم تندور دیکھا تو عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ میں بھی اس پخے ہوئے تندور کے اندر اپنیاں بھی روٹیاں لال رہا اپنیاں بھی لچ ڈال رہا وہ لچ ڈال رہے تھے انہوں نے کہا میں بھی اپنیاں لچیاں ڈال رہا بلکہ وہ لچیاں ڈال رہے تھے مطلب کہ اس کیس کے اندر تو لچیاں تلی گئی نا اپنے جناب شوقت عزی صدیقی صاحب کے کیس میں تو یہاں پہ اس نے سوچا کہ میں بھی یہ دیکھ اندر اپنا ایک لچ ڈال رہا عمران احمد خان نیازی نے انہوں نے اشارہ کیا اور چھے جاجی جو تھے بما یہ اپنا یوتھیا یوتیوبر کے اور یوتھیا ٹرولز کے فوری طور پر سرگرم ہوئے انہوں نے قوم کو بتانا شروع کیا کہ ضمیر جاگنے لگے ہیں تماکہ ہونے لگا ہے لاوہ پھٹنے لگا ہے اور پھر لاوہ پھٹ گیا لہردہ پاوہ اختر لاوہ وہ لاوہ پھٹ گیا جی وہ پیسے لاوہ پاکستان چھاٹ کے ٹور گیا واپس جتوں آئے ایسی بار کہتے نوکری شکری کا عرضہ بچارہ لہردہ پاوہ اختر لاوہ اختر لاوہ صاحب جی پھٹ گئے نے اور کیا پھٹے ہیں اب اختر لاوہ صاحب پھٹ گئے اور چھے ججز نے جو ہے وہ الزام لگا دیا چھیڑتی بھی ہیں راستے کے اندر اور ایک تو اس حد تک کراس کر گیا کہ اس نے کہا کہ جناب میرے سالے کو پکڑ کے نہ تو اس کے جسم کے اوپر کرنٹ بھی لگایا آئی ایسی والوں نے یہ سارا کچھ کر دیا انہوں نے پیسے یار ہمیں بھی آئی ایسی والوں نے زندگی میں تین دفعہ اٹھایا ہے مار کوٹ انہوں نے کی ہے راج گے لیکن یار کرنٹ لگانا لگا لگا لاتے کرنٹ نہیں لگاتے ویسے مکہ شکے مارتے ہیں اور مکہ ان کا ہوتا نشانے کے اوپر ہے بظاہر نشان کوئی نہیں چھوڑتا ساری عمر آستے تو آن اوپر آل لگنا کہ تو آنیاں تین ڈسکاں ہے لگیں یہ جو میں کرسی پہ ایسے ایسے ہو کے بیٹھتا ہوں یہ بنیادی طور پر وہ وجہ ہے تو وہ ہے لگیں وہ مارنے کے ان کو طریقہ آتا ہے کرنٹ لانا تک کٹیار کا تن دی ہے یہ تو کوئی بیرون ملک سے شوش پکڑا جائے تو اس کے ساتھ شاید ایسا سلوک کرتے ہوں جب آپ اٹھائی جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے لوگ آ کے ملتے ہیں جو اٹھائے گئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایک وکٹم کلاب بن جاتے ہیں تو کسی وکٹم نے میں کوئی کم از کم تین چار درجنوں سے ملا ہوں گا جن کو ہمارے داروں نے اٹھا کے پیار کیا ہوا تو انہوں نے کرنٹ لگانے کی کوئی نہیں کی یہ کرنٹ آلا جو ہے نا یہ چول ماری ہے جن نے بھی ماری ہے ویسے ہے گئی چھے چول نے تھے چھے چول ہی مارنگے اس کے اوپر نورین سلیم جنجوہ حالیہ ریپورٹر جی ہو اسلام آباد نے یار بڑا خوفناک فکرہ لکھا چھے چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار میں کہا باز آیا کڑیے ہاں آتے ہیں نوٹس جاری ہوئے نا تو بیٹھی بھی اسلام آباد ہوئی ہیں اور تو اسلام آباد کے ججز کے باہرے میں ایسے فکرے لکھ رہی ہے غلط بات باقی رہ گئے چار چوہے جوش میں آکے لگے بجانے بین ایک چوہے کو آگئی کھانسی باقی رہ گئے تین تین چوہے جو ڈر کر بولے آؤ گھر کو بھاگ چلو ایک چوہے نے بات نہ مانی باقی رہ گئے دو دو چوہے جو رہ گئے باقی دونوں تھے ہی نیک ایک چوہے کو کھا گئی بلی باقی رہ گیا ایک ایک چوہے جو رہ گیا باقی کر لی اس نے شادی یوں ہی سب کی بربادی ٹھیک ہے اب پتہ نہیں یہ پہلی شادی سی چوہے کی یا دوجی شادی تھی مجھے نہیں پتا یا اس ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیمرہ لگا ہوا تھا بیٹ روم کے اندر اور وہ بیوی کے ساتھ ان کی تصویریں بھی بنائی گئی ہیں اور ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں یہ بھی جج صاحبات نے الزام لگایا اب پتہ نہیں چوہے کی پہلی شادی تھی کہ دوجی شادی تھی ہمیں نہیں پاتا ہو سکتا ہے جج ارشد ملک کی طرح شادی ہوئی نا کسان پہ جانے تو بجو پہ جانے ٹھیک ہے نا جاج پہ جانے تو چیف پہ جانے سانوں کی ضرورت ہے اس میں کرنے کی لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ پبلک ڈومین میں آ چکا ہے ہمارے دوست جناب میاں دعوت صاحب دوست نہیں ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور ہمارے تمام مقدمات کے اندر بلا معافظہ وقیل بھی اور میں نے اکثر لوگ کہہ دے نے کہ کیونکہ تسی فیس نہیں دین دے نا انہوں فیس لے اندانی میں کی کرا میں انہوں پڑی پڑی کیا آیا کوئی ٹوکن دے تو عورت ہی لیل ہے تو انہیں کہا کہ نہیں گوہاز پہننا ہاں وہ فیس لیتا نہیں ہے تو میریوں کہتے ہیں کہ جب تک آپ فیس نہیں دیں گے تب تک آپ کا کیس ختم نہیں ہونے دے گا میاں دعوت میاں صاحب سن لو شریک کی کی گلانکارن خیر میاں دعوت صاحب نے ایک پیٹیشن دی ہے اس کے صفحہ پانچ کے اوپر اس نے خاک سار کا کال بھی کوٹ کیا ہے کہ لمحہ موجود میں یوں تھوڑی جو جرم کار رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کا میں آپ کو بڑی دفعہ وضاحت دے چکا ہوں کہ یہ کال میں نے کہاں سے ڈرائیو کیا ہے یہ گوئیبل کا پروپیگنڈا پرنسپل نمبر ٹو ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ اس کو اس سے یہ گوئیبل کے فالو رہنا ہی ہوتی ہے انہوں نے اپنی پیٹیشن کے اندر کیا لکھا ہے جی وہ میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کی اوپن کوٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور میاں دعوت صاحب نے یہ نیک کام اپنے ہاتھ سے سرانجام دیا ہے آئینی درخواست میں سپریم کورٹ سے باختیار کمیشن تشکیل دے کر انکوائری کرانے کی استدعا کی گئی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ کے ججز کو خط ایک تیہ شدہ منصوبہ لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ پی ٹی آئی کو اسلامباد میں داخل ہونے تباہی پھیرنے آگ لگانے درخت جلانے لوگوں کے گھر توڑنے دکانوں کے شیشے توڑنے کے لیے انو سی جاری کر چکی ہے اجازت دے چکی ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی نے جس طرح کے جلسے وہاں پہ کیے ہیں افغانی فرادیے اور افغانی حملہور لا کے قرائے کے اوپر انہوں نے جس طرح اسلامباد کے اندر لوٹ مار کی ہوئی ہے ماضی کے اندر اور وہ بھاگ گیا وہ جو اجازت دینے والا پچھلا تھا نا دو نمبر آدمی بندیال وہ اجازت دے کے بھاگ گیا وہ ریزائن کر کے بھاگ گیا اب جس نے اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے ریزائن کرنے کی اس کی باری ہے ٹھیک ہے نا اس کی بھاگنے کی باری ہے یہ میری بات نوٹ کار دی جائے یہ اپنی بیویوں کے کرش میں پیچھے پیچھے آخری حدود بھی پار کریں گے یہ آپ نے دیزین میں رکھنا آئی ایس آئی عدالتی کاروائی میں مداخلت کے خلاف ججز کو سپریم جیڈیشل کانسل سے عجوع کرنے سے سارا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے یہ آئینی نکتہ نظام عدل سے وابستہ عام فرد بھی جانتا ہے کہ سپریم جیڈیشل کانسل ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے یعنی کہ ایک سکینڈلیس موو ہے اس کے باوجود اسلام پرد آئی کورٹ کے ججز نے سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھا جو عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کے مترازف ہے میں گھا لکھایا گیا جی چھے ججز نے اپنے خاتم عمران خان کے صرف ایک مقدمے کی ممثال پیش کی ہے ٹیرین وائٹ علا مقدمہ آہو حالانکہ وہ بھی مقدمہ پیش کیا جا سکتا تھا کیڑا پلان لطیف حالہ لطیف حال سے لطیف تک ایدر بھی چکوال بھی لطیف حال اور ادر لطیف عمران خان کے مقدمے کے علاوہ ججز نے خط میں ایک بھی مقدمے کا حوالہ اور ثبوت نہیں دیا ججز کا خط عوام کی عدلیہ پر اعتماد کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان سب سے زیادہ مقدمات میں غیر معمولی ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا نہیں سار اپنا میاں صاحب میاں دعوت صاحب نہیں پشاور ہائی کورٹ بھی سار میرا مطلب ہے وہ بھی بے چپاؤ اور اے میرا مطلب ہے پشلے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ بھی سار وہ تو ماما جی دی دالتا بڑی ہوں سوسر صاحب کی دالتیں بنی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا غیر معمولی فیصلہ دیا گیا ہے یعنی یہ جو جرم انہیں کار لیا وہ بھی اور جو آئندہ کرے گا وہ تمہیں بھی گرفتار نہیں کر سکتے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی عمران خان کو جیل سے بیٹھ کر سیاسی مہم چلانے کی اجازت دے رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی ویسے عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے پرتائیش رہائشگاہ کے اندر بدل دیا گیا ہوں سمجھ لگی ہے کہ جناب وہ اٹک جیل چوہ ڈیالہ آنڈی سے کیوں کار لیا سی ایتھے ہوں نے کہا سی نا ایتھے آجا سب کچھ کروا آجاں گے تینوں اے فکروا آگے دیتا نا اہنا ججہ نے کروایا جا پشاورہ آئی کورٹ اور لاہورہ آئی کورٹ کے متعدد مقدمات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو غیر معمولی رلیف کی مثالیں موجود ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو جرم خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے میرا نام لے کے کوٹ کیا ہے کہ جناب ہمارے استاد رزی دادا کا کال ہے نہیں سر تو جی چھوٹے پائی ہو میاں صاحب اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کے خط پر طریقے صاحب نے فوری رد عمل دیا کہ یہی ہمارا موقف ہے ججز کے خط سے عوام کو تاثر ملا کہ سپریم کورٹ سمیت پوری ملکی عدلیہ کو آئی ایس آئی چلا رہی ہے اگر آئی ایس آئی کی مداخلت مان لیں تو کیا پھر پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں فیصلوں میں بھی مداخلت ہوئی ہے صرف مخالف فیصلوں میں مداخلت ہوئی ہے پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتماد کی متعدد کوششیں کی پی ٹی آئی کی کوششیں نکام ہوئیں تو عمران خان کو ریلیف دینے والے ججز کا یہ مارکہ جو ہے مارکیٹ میں آگیا ججز کا خاطر ریلیز ہوتے ہی تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیا اور سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے ان چھے ججز ایک برس کے دوران آئی ایس آئی کی مداخلت کے بارے میں خط و خطابت کو لیک نہیں کیا لیکن یہ خط لیک کر دیا گیا ان سارے حالات کی کڑیاں ملائیں تو لگتا ہے کہ ججز نے تحریک انصاف کا بیانیاں آگے بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے خط عدلیہ میں کرپٹ مظاہر نقویوں کے بے رہمانہ اجسابی عمل کو ٹھیز پہنچانے کی سازش لگتا ہے کیونکہ موسن اختر کے آنی صاحب جیڑے اگلے چیف جسٹس بڑھنا لے نے لیک ویو ہاؤسنگ سوسائیٹی دے اٹھارہ پرسینٹ دے شیئر اولڈر اور ڈریکٹر بھی نہیں رہا تو احتیاط اندھانا کیا کہ پہلے ہی حملہ کار دیو مدافعتی حملہ سمجھا کرو چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ میں کرپٹ ججز کے خلاف ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے تب سے مافیا کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں اگر مزید کرپٹ ججز ہر طرف ہوتے ہیں تو ایک مقصود مافیا کی عدلیہ میں سرمایہ کاری کو نقصان پہنچتا ہے یعنی ملک ریاضی سرمایہ کاری یہ سارے ملک ریاضی چمہونے نے نا یاد یہی وجہ ہے کہ ایک مافیا کے مختلف لوگ مختلف حربوں اور طریقوں سے چیف جسٹس پاکستان اور عدلیہ پر حملہ آور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط کی ٹائمنگ جو ہے وہ معاملے کو مشکوک بنا دیتی ہے جب پاکستان بحریہ ٹاؤن کے زیرے التواہ مقدمات میں سخت ریمارک سے حکم جاری کرتے ہیں جب بھی چیف جسٹس صاحب بحریہ کرتے ہیں تو ان پر حملہ شروع ہو جاتا ہے گالے میں کہہ گیا یہ پہلے ہی میں کہہ گیا کمیشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس بھی میں بھی چیف جسٹس پاکستان براہر آس الزام لگایا گیا حالانکہ وہ اس پورے عمل کا حصہ ہی نہیں تھے بحریہ ٹاؤن کے مقدمات میں احکامات جاری ہونے کے بعد کمیشنر راولپنڈی کی جھوٹی پریس کانفرنس محض اتفاق نہیں ہے ایک ہفتہ قبر بحریہ ٹاؤن کے مقدمات میں سخت اقدامات کے بعد چھے ججز کا خط بھی محض اتفاق نہیں ہے چھے ججز کے خط کو ایک ایک لفظ کو عدلیہ اور فوج کو کھلے ذہنوں کے ساتھ تحقیقات کرنی چاہیے چھے ججز اور آئی ایس آئی سے ایک ایک مقدمے کی بابت دباؤ مقدمات کے نتائج کی تحقیقات ہونی چاہیے ججز کو کھلے دل سے موقع دیا جائے کہ آئیں ثبوت کے ساتھ اپنے الزامات ثابت کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بتائیں کہ کون کون سے مقدمات میں کس کس آئی ایس آئی افسر نے دباؤ ڈالا آئین پاکستان ججز کو مداخلت کرنے والے اناثر کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا اختیار دیتا ہے عدلیہ میں آئی ایس آئی کی مداخلت کرنے یا نہ کرنے کا تنازہ اب ایک مرتبہ پھر اب ایک مرتبہ ہی حال ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ ایک باختیار کمیشن بنا کر ججز کے الزامات کی اوپن کورٹ انکوائری کر دے یہ استعداء کی ہے اور جو جج یا آئی ایس آئی افسر الزام ثابت نہ کر سکے اس کے تحت متلقہ قوانین کے تحت کاروائی کی جائے اے امیہ صاحب نے ڈانگ مار دی ٹھیک ہے چلیں میں نے کہا کہ یہ ان کی امانت جو ہے وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا دی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں